یہ تو سوال اٹارنی جنرل سے بھی بنتا ہے بہرحال ان تمام گزارشات کے ساتھ میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ سندھ کے نوجوانوں اگر کمبر میں کچھ رائے لڑکانہ میں کچھ رائے خیر پور میں کچھ رائے پینے کا پانی نہیں ہے تو تم آواز بلند کرو علم بغاوت بلند کرو کراچی کی سفائی پر اعتراض کرنے کے بجائے ان وزیروں کو سوچل میڈیا پر ان سے پوچھو ان کو ان کے حلقے میں پوچھو کہ کراچی کے لوگ تو شور کر رہے ہیں وفاق سے بھی کمیٹی مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو بارہ سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہو کر اور سندھ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سب اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنی آیاشی بچانے کے لیے اپنی جائدادیں بچانے کے لیے اس شہر کا حل اگر اس شہر والوں سے نہیں پوچھیں گے تو اس شہر کا حل نہیں نکلے گا اس شہر کا حل اس شہر کے بیٹوں کے پاس ہے اس شہر کے کاروباری لوگوں کے پاس ہے اس شہر کی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے تو اس سلسلے میں ہم نے جمہوری طریقے سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری طور پر ایک نامی ای پی سی کا اعلان کر رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس جو کہ کراچی کانفرنس کے نام سے منقل ہوگی اس کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کانفرنس کے ذریعے جو کراچی کے مقامی سیاسی جماعت کراچی کے مقامی بزنس میں کراچی کے دانشور کراچی کے علماء کراچی کے وکلہ کراچی کے اسکولرز وہ بیٹھ کر کراچی کا ایک مقدمہ حکومتوں کے سامنے پیش کریں گے جلدی کمیٹیوں کی تشکیل دی جا رہی ہے دعوت ناموں کا ارسال شروع ہو جائے گا اور تمام کراچی کے رہنے والے ان کو اس اے بی سی میں مدعو کیا جائے گا تاکہ نہ صرف کراچی مضبوط ہو وفاق بھی مضبوط ہو اور سندھ کے لوگ بھی مضبوط ہو سندھ حکومت کا نام نہیں لے رہا میں پہ انگلتی سی نہیں سے ملی رہا سندھ حکومت مضبوط ہو اب وہ تو پہلی بڑی مضبوط ہے ماشاءاللہ جمہوری طور پر کراچی کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر میر پخاس حیدرباد سکھر نماب شاہ کے نوجوانوں نے جمہوری طور پر اپنے حقوق کی جنگ کا اعلان کر دیا ہے شاباش ہے ان نوجوانوں کو جو اپنے مسائل کو اٹھا رہے ہیں اپنے گلی مولوں کے مسائل کو اٹھا رہے ہیں ہمارے مسائل اٹھا رہے ہیں تو اب رورل سندھ کے جو لوگ ہیں خاص طور پر لڑکانہ کے پمبر شداد کوٹ کے شکارپور کے ان کو دادو کے ان نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں دادو کا مسئلہ آل ہوگا لڑکانہ کا مسئلہ آل ہوگا ہمیں بھی خوشی ہوگی کوئی سندھ خطرے میں نہیں ہے اگر اہمکیم صوبے کی بات کرتی ہے تو ان کے پورے پاکستان میں صوبے کی بات کرتی ہے یہ ایک بین الاقوامی طور پر ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے اس پہ اور یہ صوبے کو جبری نہیں بن رہے ہم اس پہ مذاکرات کریں گے اپنی اے پی سی میں بھی ایجنڈا رکھیں آئین میں ہمیں بھی پتا آئین میں کیا طریقہ کار ہے لیکن بات کرنا ہمارا فرض ہے ہم سمجھتے ہیں پاکستان مضبوط ہوگا صوبے بننے کی ہم سمجھتے تھے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبے مضبوط ہوں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ چند افراد مضبوط ہو گئیں یہ اٹھاروی ترمیم میں تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ اٹھاروی ترمیم میں تو اس شہر کے ساتھ دھوکہ ہو گیا بجائے کہ ایک سو چالیسے اور اٹھاروی ترمیم کو نیچے جانا تھا انہوں نے اپنے محلو اور اتاکوں تک اٹھاروی ترمیم رکھ لی جب جب ان کے وسائل پہ حملہ ہوتا ہے جب جب ان کے وسائل سے پوچھنے کی بات ہوتی ہے ان کی جیو پہ آت پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں سن قطرے میں آ جاتا ہے اس سازش کے شکار نہ ہو سن کے دانشوار سن کا میڈیا سن کے لکھاری سن کے نوجوان میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ان کے دھوکے میں نہ آئیں آپ خود بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنا کراچی کا نوجوان درشان ہے آپ کی بھی وہی مسئلے ہیں جو ہمارے مسئلے ہیں لیکن آپ کا مسئلہ پہلے ہل ہو جائے ہمیں خوشی ہے آج کہتے ہیں سن حکومت کو کہ لڑکانہ سے سبائی شروع کرو بھائی ہمارا نمبر آخر میں لیا ہے لیکن جب کراچی میں کوئی کمیٹی بینے کراچی میں کوئی سبائی ہو تو وہ اس پہ سن کا مسئلہ نہیں ہونا چاہے تو میں آپ سب کا اس بات کے ساتھ بہت بہت شکریہ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں پورے پاکستان بر سے بادرباد آفس میں ہماری اے پی سی کے حوالے سے جو بھی تجاویز تمام سویل سوسائٹی کے لوگ انجیوز جتنے بھی دانشور سکولر سندھ کے خاص طور پر وہ دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں ہم ان کی تجاویز کو یقینا غور کریں گے اور اسے پیسی کے حصہ بہت سوال ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کل وزیراعلا اس نے اپنے بارہ سالہ کارکتگی کے سلائٹ دکھائے اور مختلف چیزیں بندانے کی کوشش کی کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا کراچی کی ترقی کے لئے تو کیا آپ بھی اس طرح کی کوئی بریفنگ دیں گے کہ آپ نے کیا کیا کیونکہ نوے سے لے کر پرویس کے دور اور اس کے بعد پرویس پارٹی کے ساتھ آپ اتار دیں گے آپ نے کراچی کو کیا دیا یہ پانی کے مسئلے ان پرس آپ نے حل کیوں نہیں کیے وہ دیگر جو مسائل ہیں آپ امکم نے کیا دیا کراچی کو